اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سنگی یہود کو کشتہ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سنگی یہود ایک پتھر ہے جس کو ہم بلکل اس طرح کشتہ کریں گے جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں بلکل ریت کی طرح اور چمکدار اور ملائم یہ کشتہ ہو جائے گا اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک لیٹر یعنی کہ ایک کلو آک کا دودھ چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چھلکا ریتھا ایک تین پاؤ چاہیے سات سو پچاس گرام چھلکا ریتھا چاہیے اور ایک کلو آک کا دودھ چاہیے تو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم نے کچھ دودھ پہلے ایک باؤل کے اندر پلاسٹک کا باؤل سا اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر تین پاؤ پیسا ہوا چھلکاری تھا یہ پنساری سے آپ کو مل جائے گا اور آسانی سے ادھر ہی مشین کے اندر ہی آپ کو پیس کے باریک پاؤڈر کر دیں گے تو اس کو دودھ کے اندر پہلے ہم نے دو سے تین روز تک بھگو ہو کے رکھنا ہے جیسے ہم نے اس کے اندر دودھ اور یہ دونوں چیزوں کو مکس کیا ہے ویڈیو تیز کیا میں نے تھوڑی اور ساتھ ساتھ تھوڑا دودھ ایڈ کرتے جانا اور اس کو اچھے سے میش کر دینا ہے مکس اپ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین روز تک رکھ دینا تاکہ یہ سارا دودھ پی جائیں گے چھلکا اور اس کے بعد یہ پھول جائے گا خمیر ٹائپ بن جائے گا پھر اس خمیر کے اندر ہم نے اپنا سنگے یوہود رکھ کے اس کو آگ دینی ہے تو وہ پورا تریکہ کار میں نے ویڈیو کا اندر دکھا دیا ویڈیو کو پورا دیکھے سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اس سے پھشلی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈائیمنڈ کو کشتہ کر کے دکھایا تھا وہ کشتے کے لیے بھی سنگے یوہود کا کشتہ ہونا ضروری تھا تو سنگے یوہود کا کشتہ جو کہ آپ اس ویڈیو کے اندر پورا دیکھیں گے اور دوسرے نمبر میں اس سنگے یوہود کشتہ کے اندر آپ مختلف چیزوں کو کشتہ بھی کر سکتے اور اپنی اکل سمجھ بھوچ کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے زیادہ ہمارا پریکٹیکل تھا وہ ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا بقائدہ یہ ٹوٹل ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی اچھی طرح اس کو میش کرنا ہے اور گرائنڈر مشین سے بلکل باریک پیس آ جائے گا ریٹائن چھل کا تو مزید انفرمیشن کے لیے اگر آپ یہ چیزیں ہم سے خریدنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا چینل ہے وہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ آگیا ہے سنگے یہود ہمارے پاس ٹھیک ہے موٹے موٹی ڈلیا آپ نے لینی ہے اور یہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہی یہ ہنڈیا آگئی اور یہ دو سے تین دن لگیں گے اس کو رگڑائی کے اندر وہ جو چھلکے کے اندر ہم نے دھوٹ ڈالا تھا اس کو بلکل اتنا رگڑنا ہے کہ یہ آٹے کی طرح گھوند آ جائے گا جیسے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں اب آدھا مٹیریل جو تین چھتائی حصہ جو میٹیریل ہوں ہم نے ہنڈیا کے اندر پہلے ڈال دینا ہے ہنڈیا آپ کو چاہیے روگنی ہنڈیا اس کے بعد ہم نے یہ بلکل نیچے سے سیٹ کر لی جئے گا اور یہاں پہ سنگے یہود رکھیں گے بلکل آٹے کی طرح ایک جو مٹی کی دوری ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس کے اندر ہم نے اس کو رگڑائی کرنا ہے پہلے دو دن اس کو ویسے رکھنا ہے دودھ کے اندر بھگھوکے مٹیریل اندر جو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سنگے یہود کو ایسے چون دینا ہے جیسے پتھر کو ایک چونہ جاتا ہے تو پورے یہ سنگے یہود ہے آپ کا دس تولہ دس تولہ آپ رکھ کے اس کے اندر یعنی کہ سو گرام سنگے یہود رکھ کے آپ اس کے اندر کشتا کر سکتے ہیں یہ ویڈیو یہاں پہ تیز نہیں کر رہا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ اس طرح ہم نے مٹیریل کا بنایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو کیمیا کے مطالق تو کونٹیکٹ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں ویڈس اپ کے اوپر اور سوال جواب کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو نہارے کا طریقہ پورا نہارے کا طریقہ جس کے اندر کوپر آئیرن سلور گولڈ اور ان ساری چیزوں کو سیپریٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا نہارہ کر کے چرخ دینے کا وہ جو سارے طریقے کار ہیں پریکٹیکل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے اور اگر ابھی تک سینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی آپ کر لیں تاکہ ہمیں پتا چلے کتنے لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے اور پسند کریں اس کے بعد یہ آدھا ہم نے سنگیہود نیچے رکھا تھا مٹیریل سنگیہود کے اور باقی کا مٹیریل اس کے اوپر ہم نے دے دینا یہ آپ دوری دیکھ سکتے ہیں مٹی کی دوری ہے اس کے اندر ہم نے ڈال کے اس کو رگڑا لگایا تھا اور جیسے جیسے آپ کا دودھ خوشک ہوگا یہ ربڑ کی طرح بنتا جائے گا ویڈیو کو تیز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اگر پورے پروسیجر کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں تو یہ تقریباً 6 دن کی ویڈیو بن جائے گی تو 10 منٹ کے اندر آپ کو یہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس لیے تاکہ بیسک جو طریقہ ہوتا ہے مین مین سٹیپ آپ کو سمجھانا ہے جو پوائنٹ ہوتے ہیں بیسک پوائنٹز ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو گل حکمت کرتے ہیں گل حکمت کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک کھلے میدان کے اندر 10 کلوں کی آگ دینی ہے اگر آپ کے پاس گڑا ہو ایک تو آپ وہاں پہ بھی آگ دے سکتے ہیں ہم یہ آگ دے رہے ہیں کھلے میدان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپلو کے درمیان میں رکھ کے تو اپلو کے اوپر ہم نے اس کو بھڑکے کی آگ دینی ہے اس کے اوپر پیٹرول لالیں گے اور آگ لگائیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے آگ لگ جائے گی کیونکہ ہم نے اس کے پر پیٹرول چڑکا ہوا تھا تو اس کے بعد اس کو بولتے ہیں ہم بھڑکے کی آگ سارا مٹیریل جل جانا چاہیے تاکہ آپ کا سنگی ہو جو بہترین قسم کا کشتہ ہو جائے گا آپ آگ دیکھ سکتے ہیں فل لنگارے بنے ہوئے اچھا اس کے بعد ہم نے تھنڈے ہونے کے بعد ہانڈی کو اوپن کیا تو اندر سے جو مٹیریل نکلے گا یہ جو چھلکہ ریٹھا تھا اور آگ کا دودھ اس میں اور کوئی میٹل موجود نہیں ہے کوئی اور دھات موجود نہیں ہے تو یہ سارا جل چکا ہے اور جو سنگی ہود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جگہ پہ یہ ایسے کشتہ ہو کے پڑا ہوگا جیسے ریٹ نمہ دھیریاں بنی ہوں گی تو یہ آپ نے پہلے اس کے اندر سے جو آگ کا دودھ اور چھلکے کا جو گلازت ہے وہ نکالنی ہے چھلکہ کیونکہ جلنے کے بعد راک بن جائے گا تو یہ جو راک ہے یہ آپ نے الگ نکال کے سائٹ پہ کر دینی ہے اگر کوئی اس کو خوراکی طور پہ استعمال کروا سکتا ہے تو یہ بھی بہترین چیز ہے کیونکہ آگ کا دودھ اور چھلکہ ریٹھا اس کے اندر موجود ہے اس کا نمک موجود ہے اس کے اندر تو یہ ہم پہلے سیپرٹ کر دیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم نے سنگی یہود کو کسی چمچ کی مدد سے چھوٹے سے چمچ کی مدد سے الگ نکالنا ہے تو یہ ہنڈی میں نے جب اپن کی ہے یہ آپ کو پوری یہاں پہ ویڈیو تیز نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں آپ کو سمجھ آ سکیں ہنڈی کو اتنی زیادہ مضبوط کی لکمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے پاس تو ہنڈی زیادہ بڑی تھی آپ اس کو چھوٹی ہنڈی بھی لگا سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگی ہود وہ سارا نیچے ریت نمہ بن کے پڑا ہوئے ہیں یہ ڈالیاں تھی اندر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سرمائی سرمائی کلت کی ٹھیک ہے چمکدار تو ڈالیاں جی جگہ موجود ہے وہیں پہ یہ کشتہ ہو جائیں گے تو یہ ہم نے سارے کا سارا جو راکھ تھی چھلکے کی اور راکھ کے دودھ کی تو وہ ہم نے نکال کے سپرٹ کر دیئے اب یہ باقی جتنا بھی آپ کا نیچے بہچا ہوا یہ سنگی یہود باوزن کشتہ ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ کاغذ کے اوپر یہ سنگی یہود ہے ٹھیک ہے یہ بلکل ریت کی طرح آپ کو محسوس ہو گئے اس کے دانے اور یہ بہترین قسم کا کشتہ اور یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر وہ جہاں جہاں سنگی یہود پڑا ہوا تھا وہیں پہ انہوں نے گھر کر لیا وہیں پہ یہ پیسک پاوڈر ہو گیا اب یہ چمچ کی مدد سے میں سنگی یہود کا یہ جو ڈھیریاں بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بقائدہ تو یہ اس کو علیہ دا ایک کاغذ کے اوپر رکھ کے تو بعد میں اس کو ہم نے ایک بوٹل کے اندر بند کر لینا اس فارق مولے کے اندر بعد میں چاندی پارے کی گیرہ بھی کشتہ ہوتی ہے اور پوسیبل ہے کہ وہ آگے سماپ کو بھی بٹھا سکے لیکن وہ آگے کا ہم نے پریکٹیکل نہیں کیا اگر کریں گے تو اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو سنگے یہود ہے یہ ڈھیری نما بن کے پڑا ہوئے ہنڈیا کے اندر تو اس کو سارے کو بڑے ہی اچھے طریقے سے الگ کر لینا مزید اگر ڈائمنڈ کشتہ کی آپ نے ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو سکرین پہ ویڈیو نظر آ جائے گی وہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح فاسورس کے اگر ڈلی بنانا آپ چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی جتنا بھی کیمیا کے مطالق پریکٹیکلی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر ہیں آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈھیری کے ڈھیری جو ہے یہ سنگے یہود ہے تو بڑے ہی سکون سے اور اچھے طریقے سے آپ نے سنگی یہود کو الگ کر لینا ہے اور جو آپ کا دود ہے اور جو چھلکہ ہے ریٹھا ہے اس کو الگ کر دینا ہے یہ کالے کالے چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہیں وہ آپ کا دود اور چھلکہ ہے باقی رو ہے نا وہ آپ کا سنگے یہود ہے تو اس فارمولے کو ہمیں بھرانے کے لیے کم از کم ایک ہفتہ لگ گیا تھا تو آپ کو دس منٹ کے اندر یہ سارے جو بیسک پوائنٹس تھے وہ اس ویڈیو کے اندر سمجھا دیئے اس کشتے کو بنا کے تو اگر آپ اس کے اندر کوئی چاندی پارکی گرہ رکھے گرہ کشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹرائی کر لیں تو مزید انفرمیشن کے لیے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح اگر آپ کو چیزیں پر چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا یہ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں ہر طرح کی چیزیں آپ کو آویلیبل کروا دی جائے گی اور مشورے کے لیے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھانکیو فرمیشن